اسلام علیکم پاک فضائیہ یعنی پاکستان ائر فورس میں جابز کے اعلان ہو چکے ہیں جس کے لئے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اور دو سو سے زیادہ آسامی ہوئی ہیں اس کے ساتھ ہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ ابھی دیکھ اٹھاسی بسید لوگ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کیا انہوں نے تو اب چلتے ہیں ویڈیو کی جانب سب سے پہلے آپ نے گوگل میں لکھنا ہے جائن پی اے ایف یا پاکستان ائر فورس بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ نے سرچ پر کلک کر دینا ہے جیسے سرچ کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو پاکستان ائر فورس کی ویب سائیڈ نظر آئے گی آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے جائن پی اے ایف ڈاٹ جی او ڈاٹ پی کے لکھو تو مین پیج پر آپ نے اپلائی نو پر کلک کر دینا ہے اگر آپ آن لائن اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اپلائی نو کریں گے تو آپ کے سامنے پہلا آپ شنائے گے آپ نے شناختی کارڈ انٹر کرنا ہے ڈیشز کے بغیر آپ نے انٹر کرنا ہے شناختی کارڈ انٹر کرنے کے بعد آپ نے کنٹینو ٹو نیکس ٹیپ پر کلک کر دینا ہے اس کے ساتھ ہی نیکس ٹیپ میں آپ نے ٹرزمین کنڈیشن کو اچھی طرح سے پڑھ لینا ہے پڑھنے کے بعد آپ نے اس کے بعد انیلیجیبیلٹی کو پڑھ لینا ہے کہ کس صورت میں آپ نہ اہل ہو سکتے ہیں یہ سارے کنڈیشن آپ نے اچھی طرح پڑھ لینا ہے کہ اگر آپ کے پاس ہائر ڈگری ہے تو آپ ایک بار آئیس بھی ریجیکٹ ہو چکے ہیں تو دوبارہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ باقی رورل ایریاز کی بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس کی فائل بھی موجود ہے یہ سارا کچھ پڑھنے کے بعد آپ نے کنٹینیو پر کلک کر دیں اس کے بعد آپ نے کورس سیلیکٹ کرنے کس کورس میں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ڈاکٹرز کے بارے میں ہے ڈینٹل سرجن کے بارے میں ہے اور جی ڈی ایموز کے بارے میں یعنی یہ سارے ہی میڈیکل سے ریلیٹڈ جوبز ہیں تو ہم نے پہلے پر کلک کر دیا اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ عمر زیادہ 29 سال ہونے چاہیے پاکستانی نیشنیلٹی ہونے چاہیے میل اپلائی کر سکتے ہیں فی میل کے لئے بھی کنڈیشن موجود ہے ہائٹ کی تو آپ نے اپلائی پر کلک کیا ہے سب سے پہلے آپشن ہے ہمارے پاس سیلیکشن سنٹر ہم نے چوز کر لیا ایک ملتان جو بھی قریبی تھا آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں افیسر کیٹیگری ہے باقی جی ڈی والی کیٹیگری ہے یہ سارا کچھ آٹومیٹک سیلیکٹڈ ہے اس کے بعد آپ نے اپنا والد اور والدہ کا شناختی کارڈ بھادر see n i see اور اس کے بعد اپنی date of birth اس کے بعد آپ نے اپنی gender سیلیکٹ کرنی ہے میل ہے تو میل کرنے اس کے بعد ہائٹ آپ کی ہائٹ کے بعد آپ نے اپنے religion سیلیکٹ کرنے ہے اس کے بعد marital status اور اس کے بعد آپ نے اپنا domicile سیلیکٹ کرنے ہے جس صبح سے بھی آپ کا تعلق ہے اس کو آپ سیلیکٹ کر دیں اس کے بعد فادر کا occupation بتانے کہ آپ کے والد کیا کرتے اس کے بعد password آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے جب آپ result چیک کرنے لگیں گے اس کے بعد آپ نے اپنا اڈریس select کرنا ہے اڈریس لکھنے کے بعد آپ نے phone number اور email address دیں اس کے بعد qualification ہوگی آپ نے اپنی qualification بھاری بھاری mention کرنی ہے اور اس کے بعد end پر capture ہوگا اور آپ کی application submit کا option آئے گا آپ نے submit پر click کرنا ہے آپ کی application submit ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے home پر آنا ہے اور اگر آپ roll number سلپ print کرنا چاہتے تو print سلپ پر click کریں گے اور شناختی card number enter کرنے کے بعد print پر click کر دیں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ ریزالٹ کے بعد اپنا ریزالٹ کا سٹیٹس چیک کرنا چاہتے تو ریزالٹ پر آپ نے کلک کرنا ہے اور اپنا شناختی کا نمبر انٹر کرنے کے بعد والد کا نام لکھیں گے اور چیک سٹیٹس پر کلک کر دیں گے اس طرح آپ کے لئے آن لائن ساری سہولتیں موجود ہیں دوستہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اللہ حافظ